مدینہ ملورہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جس کا نام اشجر تھا لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنس سجاری ہو جاتے ہیں یہ وہ گھوڑا تھا جس پر بیٹھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تمام جنگے لڑی تھی آپ کی تدفیم کے بعد جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ترقے میں کیا کچھ ہے جو ان کے اہل و آیال میں تقسیم کیا جائے گا تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ترقے میں صرف جنگی ساز و سمان کے علاوہ گھوڑے اشجر کے علاوہ اور ایک غلام کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا صرف آپ کے ترقے میں زیادہ ترجہ تھا وہ جنگی ساز و سمان تھا جس میں وہ تلوار بھی شامل تھی جس تلوار سے آپ نے دو بڑی سلطنتوں کو دو بڑی طاقتوں کو تہوبالہ کر دیا تھا ایران اور رو یہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ترقہ صحابہ اگرام فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے وہ صحابہ جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں جنگے لڑی تھی وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا جمعہ نہیں گزرتا تھا جب ہم نے کسی شہر کو فتح نہ کیا ہوتا یعنی دو جمعوں کے درمیان جو چھے دن آتے تھے ان چھے دنوں میں ہم کسی نہ کسی شہر کو لازمان فتح کر چکے ہوتے تھے اور پھر اسی شہر میں ہم نوجود تھے وہ جمعہ ادا کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ سٹیٹمنٹس بھی یعنی کچھ ایسے سنٹنسز ہیں جو آپ نے بولے جو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی موت لکھی نہ ہو تو پھر موت آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہیں لیکن اگر آپ کی موت لکھتی گئی ہیں تو پھر آپ کی زندگی بھی موت کو آ کر گلے لگا لیتی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے دشمنوں کو پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں جانے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بستر مرک پر موت نہ آتی یعنی میں میدان جنگ کے اندر شہید ہوتا سو دوستو میدان جنگ میں جانے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جہاد کرنے کے لئے میدان جنگ میں جائیں گے تو یقینی ہے کہ آپ کی موت واقع ہوگی ایسا نہیں ہے اگر موت آپ کے جہاد میں لکھی ہے تو پھر وہیں آئے گی تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری موت جس طریقے سے لکھی ہے ہماری موت ہمیں اسی طریقے سے آنی ہے دوستو اس ویڈیو کے ملانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صرف کچھ یادیں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آج کے حالات اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو آج ہم میں سے اکثر مسلمان بہت زیادہ آپ سردہ اور پریشان ہے خاص طور پر فلسطین کو لے کر سو دوستو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا خوصلے بلند رکھنے ہیں یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سری حدیث سے یہ ثابت ہے کہ امت مسلمہ کے غلبے سے پہلے یعنی پوری دنیا میں امت مسلمہ کے غلبے سے پہلے اسلامی نظام کے آنے سے پہلے دین کے پھیلنے سے پہلے امت مسلمہ کا بہت بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوگا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ فلسطین میں یا دیگر علاقوں میں جو مسلم علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں زیادہ پریشانیوں کا زیادہ امواد کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے سو اس سیچویشن میں ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سنٹنسز پر اور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی موت لکھی نہیں ہے تو پھر موت آپ کی زندگی کی حفاظت کریں سو دوستو ہمارے اس پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری موت ہے ہمیں اسی طریقے سے آنی ہے اگر موت لکھی ہے تو آنی ہے سو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہمیں گھبرانا نہیں ہے اس سیچویشن میں ہم نے ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے ایک دوسرے کے لیے حوصلہ بننا ہے ہمیں اور پھر ہم نے اسلام کے غلبے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ہم نے تیاریاں بھی کرنی ہیں یعنی اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے فیزیکلی بھی خود کو فٹ کرنا ہے کہ اگر ہمیں مقابلہ کرنا پڑ جاتا ہے کہیں پر تو ہم پیچھے نہ ہٹیں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے لائف میں کچھ لازمان ایڈ ہوا ہوگا آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ